ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل فینٹیسی دوردشن اوفیشل تو بات کریں گے اس ویڈیو کے دران شری رام لیگ کے ایک بہت شاندار مقابلہ کے بارے میں جس میں آپ کو گدابری ٹائٹن پہلی وارے سنکھلہ میں اتندرہ لائن کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے کی اب تک یہ سنکھلہ میں دونوں ٹیمیں چار چار مقابلہ کھیل چکی ہیں اور ایک ایک ویننگ دونوں ٹیموں نے کیا ہے دو دو مقابلہ دونوں ٹیمیں لاشٹ کر چکی ہیں چاہتے ہیں تو آپ کو گائز دیان رکھنا ہے دونوں پکشے ٹیم کریٹ کرنی ہے اگر ایس ایل کھیلیں گے تب بھی آپ کو ڈبل سائیڈے ٹیم کریٹ کر لینا ہے اور آج کے مقابلہ میں آپ کے لیے بیٹنگ آرڈر بہت اپورٹنٹ رول آدھا کرنے والا ہے خاص طور پر جو ٹیم جہاں پر چیز کرنے آئے گی اس کے ٹاپ آرڈر کے بلے با جرور اٹھا لیجے گا کیونکہ چیز کر پانا جہاں پر ایسی ہو جاتا ہے مدان ہمیشہ کی طرح فاسٹ کو زیادہ سپورٹ کرتا نظر آئے گا سپینر میں اورتھوڈاکس آپ کے لیے پورٹنٹ پک بن جائے گی میڈل آرڈر میں ایک سے لے کے دو وکٹیں نکالتے ہیں آپ کو اورتھوڈاکس نظر آ سکتے ہیں تو آج کے مقابلہ میں بھائی جو ایکسپیکٹیشن لائک ہے وہ میں لے کے چلا ہوں 100 پلس لائک کا تو آپ کو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دینا ہے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سبھی طرح کی سپورٹس پرڈکشن کے لیے آپ کو میرے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے ساتھ میں ایسے مقابلوں میں لائنم میں بہت سے بدل آپ کر دی جاتے ہیں تو ٹیلی گرم پر ملے گا آپ کو فائنر اور فاسٹ اپڈیٹ ڈسکرپشن باکس میں لنک ایون ہے بہاں سے جوین کر لیسے گا بات کریں ویڈ کیپر شیکشن میں دو اپورٹن پلئر آپ کے لیے جرور رہیں گے آج کے مقابلہ میں پہلی نمبر کیپک اپورٹن بن جائے گی سریکانت باکب بارت چوکی یو ٹیل ٹیم کے کیپٹن ہیں ساتھ میں ویڈ کیپر کے ویڈ کیپنگ آپ کو کرتے نظر آئیں گے سی ایس آر کے خلاف 52 رن کیا تھا لاسٹ میں 42 پر آؤٹ ہوئے تھے جلدی آؤٹ ہوئے تھے ورڈ رانوٹ کے روم میں اگر آؤٹ کے روم میں روڈ نہ ہوتے تو ڈیفنیلی ہاب سنسری آسانی سے پورا کر دیتے اوپنر ہیں بمسی ابھی آپ کو اوپننگ کرتے نظر آئیں گے 30 رن لاسٹ چار مقابلہ میں جے بھی ہائی ایسٹ کر چکے ہیں دونوں کو لے کے چلیں گے کیونکہ دونوں ہی پاورپلے کے چلتے کھیلتے مل جائیں گے پاورپلے میں فیلڈیں گیرے کے اندر رہے گی اور اگر تھوڑا سیس وگرہ ابھی ٹچ ہو جاتا ہے ایسے میں سا رہیں گے چوک آر سکا لگ جانے کے ترن کو گائز اگر جو اوپر کھیلنے آتے ہیں ویلینڈ ہیں تب آپ ٹرائی کر لیجے گا اگر بیٹنگ اورڈرین کا نیچے رہتا ہے تب آپ اس کو ڈراب کر سکتے ہیں باقی آپ کے لئے ٹرائبل پک بن جائے گی جیل کے لئے دیرزک مار کو ولے باز کے طور پر لگانا تھوڑا سا رسکی ہو جائے گا بیٹنگ اورڈرین کا کافی لیٹا ہے میڈر اورڈر میں نمبر شے پر آپ کو کھیلتے نظر آ جائیں گے تو گائز اس کو تب ہی ٹرائی کھیجے گا اگر جیل کے لئے رسکی ٹیم کریٹ کرتے ہیں ورنہ آپ کے پاس اوپشن ہے نیتر ریڈی کو ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے بار یارہ سندیب کھیلنے آتے ہیں تو فلال کے لئے میں جہاں پر نیتن کمار ریڈی کو پک کروں گا سندیب کی بزائے ہم جی سلا کو ٹرائی کریں گے جو کہ آپ کو اوپننگ کرتے نظر آئیں گے اور بی سے لے کے تیس ان کا ایزلی سکور ہو جاتا ہے لمبی پاری کھیل سکتے ہیں سٹرائک ریڈ کافی اچھا رہتا ہے پاری میں جتنا کھیلیں گے چوکا اور سکا لگاتے آپ کو نظر آئیں گے روہت کو گائز ڈراب کرتے چلیں گے تھوڑا سا بیٹنگ اورڈر کا ایشو کے چلتے اس کے علاوہ ایند اتران کو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو مینی زیالی کے لئے ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے اچھی پک ہے کیونکہ کمپیٹیشن کو بیٹ کر پائیں گے آپ آسانی سے اگر اچھا پرفارمس کر دیتے ہیں سیفیس جانا چاہتے ہیں کرنٹی کمار کو ٹرائی کیجئے گا نمبر چار پر کلتے نظر آئیں گے لاسٹ میں بیالیس رن کیا تھا سٹرائک ریڈ کافی اچھی ہے اور انہیں چیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے اس کے بعد گریش باسو کو ٹرائی کریں گے اپورٹنٹ پلیئر ہیں کبھی بھی چل جائیں گا ان کا بروسہ نہیں رہتا ہے کسی کسی مقابلہ میں بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں کسی میں بہت زیادہ کھرا پرفارمس دیتے ہیں جب جب ان کا سیلیکشن کم ہوتا ہے تب تب ان کے شاہ رہتے ہیں اچھا کھیلنے کے اور کسی کے کھیلنے کے چانسز نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے راجو کو ڈراب کرتے ہوئے آج پرساد کو ان ہوتے ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو بھائی پرساد آپ کے لئے آج ٹرائبل پک بن جائے گی راجو کھیلتے ہیں تو آپ ڈراب کرتے چل سکتے ہیں فلال کے لئے سیفیسٹ کھیلیں گے تجھے چار بلے باز آپ کے لئے کافی سیف ہیں باقی آپ کو فرینشل پک آپ کو میں کلیئر کر چکا ہوں بات کریں اور انڈر کی تو سرشی کانت اکمت رہ سے پلیئر ہیں جن کی کو بہت کم رہتی ہے زیادہ تر بلے باز ان کو رک کر کھیلتے ہیں اور رکی پٹائی کرتے ہیں اور جھوٹ پرنے پر اچھی کاسی بلے بازے بھی کرتے ہیں نظر آئیں گے اس کے ساتھ ٹرائی کریں گے ایم ڈی خان کو باقی اگر ان دونوں میں سے کوئی پلے ڈراب ہوتا ہے جو نہیں کھیلے گا اس کو نکال کر سیدھا پک کر لیں گے کوشک کو اور باقی کی آپ کے لئے ٹرائبل پک رہے گی آپ جیل کے لئے اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو بولنگ کی بات کریں اس میل گائز سیف ایسٹ پک ہے یوں ورما آپ کے لئے سیف ایسٹ پک ہے تھوڑے سے رسکی رہیں گے کیونکہ کبھی کبھر ان کی کو پٹائی ہو جاتی ہے اور سیف ایسٹ رہیں گے جہاں پر ریڈے آپ گائز اگر میری زیال کھیلیں گے تو پرموت کو بھی موقع دے سکتے ہیں ایز ایک ایپ بھی ٹرائی کیجئے گا لاز سیجن کافی اچھا کھیلتے ہیں نظرائی تھے کیپٹنش اپشن کا بات کریں تو ایم ڈی کھان کو کیپ ٹرائی کریں گے اور ششی کھانٹ ان کے ساتھ پی سی رکھیں گے زیال کھیلیں گے اس کے لئے آپ بامی بامسی کو ٹرائی کر سکتے ہیں کرنٹھی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور صلاح اچھی پیک ہے ٹاپ آٹر کے لئے پلے رہیں گے ایک مطر ایسے پلے رہے ہیں جنہیں لوگ ٹرائی کریں گے کیپ بینے کے چانس ان کے بہت کم رہیں گے تو جی رہے گا آج میرا فائنل ٹیم ایک بار آپ کو پاؤز کر کے دیکھ لینا ہے اور جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہ ہی خود لگاتے ہیں آ رہیں گے ساتھ میں جیتیں گے ساتھ میں ملتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو میں